جرنی آف لائٹ کے موزز دوستو اسلام علیکم آج میں آپ سے ایک ایسی کہانی شیئر کروں گی جس میں بیٹی کا ہونا بھی کسی نعمت سے کم نہیں آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں ایک علاقے میں ایک بابا جی کا انتقال ہو گیا جنازہ تیار ہوا اور جب اٹھا کر قبرستان جانے لگے تو ایک آدمی آگے آیا اور چار پائی کا ایک پاؤں پکڑ کر بولا مرنے والے نے میرے پندرہ لاکھ روپے دینے ہیں پہلے مجھے پیسے دے دو پھر اس کو دفن کرنے دوں گا بیٹوں نے کہا مرنے والے نے ہمیں تو کوئی ایسی بات نہیں بتائی کہ وہ مقروض ہے اس لیے ہم پیسے نہیں دے سکتے مرنے والے کے بھائیوں نے کہا جب بیٹے ذمہ دار نہیں تو ہم کیوں دے اب سارے کھڑے ہیں اور اس نے چار پائی پکڑی ہوئی ہے جب بات گھر کی عورتوں تک جا پہنچی مرنے والے کی اکلوتی بیٹی نے جب یہ بات سنی تو فوراً اپنا سارا زیور اتارا اور اپنی ساری نقد رقم جمع کر کے اس آدمی کے لیے بجوا دی اور کہا اللہ کے لیے یہ رقم اور زیور بیچ کر اس کی رقم رکھو اور میرے ابو کا جنازہ نہ رکھو میں مرنے سے پہلے سارا قرضہ ادا کر دوں گی باقی رقم کا جلد بندوبست کروں گی اب وہ شخص کھڑا ہوا اور سارے مجمع کو محاطب کر کے بولا اصل بات یہ ہے کہ میں نے مرنے والے سے پندرہ لاکھ لینے نہیں بلکہ اس کے پندرہ لاکھ دینے ہیں اور اس کے وارث کو میں نہ جانتا تھا تو میں نے یہ کھیل کھیلا اب مجھے پتا چل چکا ہے کہ اس کی وارث ایک بیٹی ہے اور اس کا کوئی بیٹا اور بھائی نہیں اب بھائی مو اٹھا کر اسے دیکھ رہے تھے اور بیٹے بھی مخترم دوستوں جن کی بیٹیاں ہیں بہت خوش نصیب ہیں لہٰذا بیٹی کی پیداش پر خوش ہونا چاہیے بیٹیوں کی شریعت میں بہت فضیلت بیان کی گئی ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو سبکرائب کیجئے تاکہ ہم آپ کے لیے مزید اچھی اچھی ویڈیو بنا سکیں